اس سکشن میں ہم لوگ سی ٹی کے ٹیسٹ کے بارے بزید بات کریں گے اور اس کے اندر بات کریں گی سیکنگٹی انسولیشن رسسٹس کو spoken جیسا کہ اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے کہ سی ٹیس ٹیسی کی سیکنگٹی انسولیشن رسسٹس میں ہم لوگ سی ٹیس ٹیسی وائرمس کی جو سولیشن ہے اس کا ہمیں ٹیسٹ کرنا ہوتا کہ یہ وائرمس کیسے ڈائمیج تو نہیں ہے اگر وائرنگ پیسی ڈیمیج ہے تو آبیسلی کرنٹ جو ہے نا وہ ارت میں جا سکتا ہے اور ٹرلے کو بہت اپریٹ کرو سکتا ہے سو یہ کب کرنی چاہیے فسٹ آف آل جب آپ فسٹ رلے کمیشن کر رہے ہیں اسٹرول کر رہے ہیں تو رلی ڈیمیج ہو سکتی ہے وائرنگ ڈیمیج ہو سکتی ہے تو آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں سیکنڈلی اگر آپ اینول مینٹیننس کر رہے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں اور سپیشلی اگر آپ پرانے سب سٹیشنز بہت پرانے سب سٹیشنز ہیں اس میں انسولیشن ڈیٹوریٹ ہو سکتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رلی بار بار مال اپریٹ کر رہی ہے تو اس میں بھی یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ انسولیشن ڈیمیج ہو یا پھر آپ سیٹی کی جب وائرنگ کرنک کے جاتی ہے تو ٹرمن بلوک شورٹ ہو گئے گراؤنڈ کے ساتھ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ٹرمن بلوک آپ کا گراؤنڈ سے شورٹ ہے تو اس فیس کا کرنٹ جو نا وہ ریلے ریڈ نہیں کر رہی ہوگی پاپرلی تو جب آپ مینی کلیپ نکا کے دیکھیں گے تو کرنٹ سیٹی سے آ رہا ہوا لیکن ریلے میں وہ فرطہ ٹرائبل نہیں کر رہا ہوا اس لئے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم پتہ چلا لیتے ہیں کہ بھئی ایشو ایشو سیٹی وائرنگ کے اندر ہے اس کا آسیس بڑا سیمبل سا ہے اس میں ہم سیکنڈری وائرنگ کو چک کر رہے ہیں تو اس میں ہم ایک میکر لیں کی جو کہ پانچ سو تک دے سکتا ہے اور ہم اس میں انڈیویجیلی فیس بھائی فیس پہلے ریٹ فیس پہ والٹیج انجک کریں گے پانچ سو مول تک اور پھر یلو پہ پر بلو پہ اور پھر ہم گراؤنٹ سے اس کی ریزنس چیک کریں گے تو اگر یہ سٹسفائی کرتی تو اس کا مطلب یہ کہ بھئی سلیشن سیکنڈری کی ٹھیک ہے وائرنگ پوپلی کنیکٹیڈ ہے یا ایوین یہ کوئی ٹرمی بلوک شورٹڈ تو نہیں ہے لیکن اپورٹنٹ تھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو میکر کریں تو وائرنگ کو ٹسٹ کر رہے ہیں سیکنڈری کو تو جو ریلے سے سیکنڈری ٹرمیرلز ہیں ان سے جو ہے نا آپ وائرس ڈسکنیکٹ کر لیں یا پھر یہ چک کر لیں کہ ریلے پانچ سو مول تک ڈی سی بیر کر سکتی ہے ڈیسі کی 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 پھر ٹنے سے جیسے شکریہ کی تک کرنی پرو چاہیے جو سویہ کریج آپ نے دیکھا کہ تمام جوسیوrates Lidate کی ریٹنگ بی ایک ریلے گو ہے والٹ ایمپیرز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقصود وی اے کی جو رلے ہے وہ کنیک کر سکتے ہیں اگر پندرہ وی اے کا وی اے برڈن ہے سیٹی کا ریٹید وی اے پندرہ وی اے اور رلے کا برڈن 2.5 وی اے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو برڈن ہم نے رلے پر ڈالا ہے اور جو سیٹی کی ریٹنگ ہے جو ہم نے برڈن سیٹی پر ڈالا ہے اور جو رلے کی ریٹنگ ہے وہ کم ہے اس سے تو تھب رول یہ ہے کہ جو بی اے برڈن ہے ہمارا جات is consisting of relay and also the wiring اوکے تو یہ دونوں کا جو برڈن ہے یہ آپ کا کہلاتا ہے آہ یہ برڈن ہے اور یہ سیٹی کی جو وی اے ریٹنگ سے کم ہونا چاہیے it's a تھب رول اب جو ہے نمریکل وی اے ریٹنگ سے کبی ریٹنگ ہے جو جن کے وی اے بیڑنس کافی کم ہوتے ہیں اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا ضعار leading جوyrس کے ساتھ وہ کرنکت بھی رپے ساتھ سے کم ہے تو cd ایک ہوتا ہے کہ ٹوٹی ٹائمز فول کرن اگر فرکزامپل فور ہندڑ کا سی ٹی ہے تو ٹوٹی ٹائمز فول کرن ہوگا آٹھ کلائب بھی ہے تو اگر ہم مدرہ بھی ایک سی ٹی ہے پانچ بھی لگا دیا تو آٹھ کلائب بھی رپے سیٹریٹ نہیں ہوگا ہے ٹوٹی ٹائمز سیٹریٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ اور بھی لیٹ سیٹریٹ ہوگا اس کی پوری کالکلیشنز ہوتی ہیں جس کو ہم کرتے ہیں سی سیزنگ کالکلیشنز کے اندر ہمارا بھی ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہی ہے تھب مول یہ ہے ہمیں فالو کرنا ہے کہ جو برڈن ہم نے سی ٹی پہ لگایا وہ کب ہو سیکنڈلی برڈن کب بڑھ سکتا ہے جو ایلیمنٹ اگر ہی فالٹ ہے کوئی اور ہی فالٹ آنے کے بعد انٹرنل جو اس کے سیسرز ریلے کے جو کرنٹ کو سیس کرتے ہیں وہ پارچلی ڈیمج ہوگی ان کی اپنڈز بڑھ جائے گی ہے ڈیٹ کیس یا ہوسکتا ہے کہ وہ برن ہو کے بلکل شورٹ ہو جائے تو ان کی جو وہ بڑھیں بہت ہی کم ہو جائے گا تو ہمیں اپنے ایکسپیرینس پتہ جگہ اگر ایک ہے پر اس کا ریٹیٹ کرنٹ ہے اور یہ پانچ ہے پر جگہ رہے ہیں جس کا پانچ ہے پر ریٹیٹ کرنٹ ہے اور وولٹیج میجر کریں کروز دا ریٹ تو اس سے جو ہے وہ آپ کا جو آپ ریڈنگ ملی گی وولٹ میٹروں پہ یعنی جو وولٹیج ڈراب ہوگا اس اٹھیکے کروز وہ آپ میجر کر لیں جو وولٹیج ڈراب آپ میجر کر رہے ہیں ٹھیک ہے انٹو در ریٹیٹ کرنٹ وہ آپ کا وولٹ ایمبیر یا برڈن بن جائے گا جو آپ نے سیڈی پہ کنیکٹ کیا ہوا ہے تو فر ایکزامپل آپ کی سیڈی سرکیٹ کہیں سے کوئی وائر پارشلی بروکن ہے کافیر تھریٹ اس کی پھوٹ گیا ہے کوئی کار تھریڈی کنیکٹڈ ہے تو اس صورت میں جو وائر ہے انٹرینلی اس کا برڈن بڑھ جائے گا میگر کی ریزرز بھی ٹھیک آ رہے ہوں گے اور آپ جب اس کو جک کریں گے تو بھی کچھ نہ کچھ کرنٹ فلو ہو رہا ہوگا اس پہ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس پہ پانچ اپیر یا ایک اپ پر پورا ریٹیٹ گزاریں گے تو وہ پھر ریلے کا بیہیویر چیج ہوگا یا ریلے کا ایلیمٹ اندہ سے ڈیمیج ہو جائے گا ہم درستر اس کا ویے بڑھ کے جو کرکٹرائسٹکس ہیں وہ چیج ہو جائے گا ہی ریزرز ریزرز جب ہی فالٹ سے بودری گی جو اس کی جو ریزرز کییمپیڈنس ہے تو ریزرزز اور اس کوائل آپین بھی ہوسکتی ہیں اور شارٹ بھی ہوسکتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریلے کا کیا یشو ہے ہائی اپردنس ریلیس ہمارے پاس سمان نہیں ہوتی ہے لیکن ہائی اپردنس ریلیس اگر کوشنے ہی ہی پیرا ماتی بھی ہے تو اس کو جب ہم بھی primary injection کرتے ہیں second injection کرتے ہیں یا پھر آپ اس کو VA button کرتے ہیں in that case جینا آپ اس کو resistance جو ہے کو بائپاس کر لیتے ہیں تو ان کا پورا تیسٹنگ کا method different ہوتا ہے تو اس میں آپ یہ method نہیں use کر سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کی CT ہے اس کو ہم نے short کر دی ہے simply short ہم نے CT کو کر دی ہے تو اس کا منطب یہ ہے کہ 5 امتر flow کر رہا ہے resistance 0 ہے تو VA button جو relay کا ہے یا connected ہے وہ 0 ہے آپ کا ٹھیک ہے اس میں wire کا VA button نہیں لے رہے normally ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے inject کرنا ہے primary پہ 5 ampere ایک option یہ ہو سکتا ہے جو rated ampere ہے اور جو CT کا terminal ہے اس پہ آپ voltage measure کر لیں تو 5 into CT terminal جو بھی آپ کا ہے اسے multiply کریں گے voltage سے تو یہاں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں 0.5 ohm کی resistance لگی بھی ہے جسے ہم burden کہہ سکتے ہیں ریلیکی resistance ہے جب اس پہ اس پہ سے گزر رہے تقریباً 5 ampere تو 5 ampere into 0.5 تو یہ ہو گیا 7.2 12.5 ohms ہو گیا 0.5 ohms ہے اور 5 ampere بزر رہا ہے تو یہ ہو گیا 2.5 volts اس پہ اپیر ہو گیا تو 2.5 volts into 5 تو جو VA button بن گیا آپ کا وہ بن گیا 12.5 VA سکتے ہیں وائر کا برڈن ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں اس کی resistance کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ایک تھام رول اپا ایڈی ہو جائے گا کبھی 3 VA آتا ہے ایک healthy panel کا یا 5 VA آتا ہے تو اس سے آپ calculate بھی کر سکتے ہیں اور test بھی کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھے کہ 5 اہم کا ہے تو میرا جسٹر لگایا 5 into 5 اہم into 5 اپیر تو یہ 25 volt اپیر ہو ہے 25 وڈ کا ملٹیپلیئر کیا 5 سے تو 125 VA کا burden connect ہو گیا so again it's the same circuit آپ پھر دیکھ سکتے ہیں یہ c circuit ہے with burden so okay these are the burden یہ آپ کا سمجھ ریلے کا burden total burden جو ریلے کے اوپر آپ calculate کرتے ہیں sizing calculations میں وہ ریلے کا burden ہے اپنا ریلے کی resistance resistance of the loop جو بھی loop resistance rl تو ہم rl کو multiply کریں 2 سے کیونکہ ایک جانے کا loop ہوگا ایک آنے کا loop ہوگا 2 rl plus rb burden of the rl plus rct ت آپ phase کرنی پڑ رہی ہے current numbers total burden اس طرح سے calculate کیا جاتا ہے sizing calculations جب کی جائیں ct کی تو اس method کو use کرتے کی جاتی ہے تو یہ idea ہے فرم پر پاس ایک پرانا ct جو کہ ball operate کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ is ریزرٹس پر ٹھیک نہیں آتے تو آپ کو idea نہیں ہے تو اس کا solution یہ سکتا ہے کہ ہم rct major کریں اگر rct rct healthy ہے اور ratio b healthy آرہا ہے تو it mean that relay ct is fine اس طرح سے ہم vrn major کریں circuit کے اوپر related current jack کریں یا primary کے thrui آپ مارچ empire تک بنائیں اس کا 400 ہے تو 400 project کریں اور terminal block ct کا وہاں major کریں ٹھیک ہے اس circuit کے اوپر وی اے ٹھیک آرہا ہے آپ circuit کا وی اے بھی صحیح ہے rct بھی صحیح ہے وی پروف کہ آپ circuit جو ہے ct کا اور جو relay ہے یہ ٹھیک کام injection تو آپ نے simply current inject کیا ٹھیک ہے آپ نے اس circuit میں current inject کیا اور voltage major کر لیا آپ اس کے cross ٹھیک ہے آپ یہاں single phase source ہے تو آپ single phase source کو connect کریں گے ٹھیک ہے اس point کے اوپر اور return آپ ground سے لے لیں گے ٹھیک ہے پانچ اوپر current گزار ٹھیک ہے تو آپ کا via burden test آ جائے سب سے آسان تو primary کے ثلو ہے second v بھی ہے کہ آپ single phase method بھی use کر کے کر سکتے ہیں next جو test ہے وہ ہے ratio test so ratio test جو ہے وہ آپ کا سو ریشو test اور onward test ہم اب next lecture میں ریکار کریں گے تھانکی وری مچ تھیں ڈی؟ ڈی؟ ملتی ڈی؟ 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 موسیقی